ہمیں حدیث میں پتہ چلتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسند احمد اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے گویا گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے لیکن آپ نے ساتھی خوشکبری بھی بتا دی حدیث میں کہ لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا وہ سیاہ نکتہ دھل کر ساف ہو جاتا ہے اور آپ نے مزید فرمایا لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ کس چیز کے ساتھ یہ جو سیاہ نکتے اس پر لگ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور راوی کہتے ہیں پھر آپ نے یہ آیت پر جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ ہرگز نہیں ہم تو ان کے دلوں پر زنگ لگا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے عمل کر کے کمائی کرتے ہیں گویا کیا ہے حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جب گناہ کیا جائے اور گناہ کے بعد طائب ہو جائے یا توبہ کر لیں تو وہ گناہوں کے اثرات دل سے مٹ جاتے ہیں لیکن وہ شخص جو قسرت زمب کا طریقہ جاری رکھتا ہے قسرت زمب اور قلت استغفار قسرت سے گناہ کرنا اور توبہ کی کمی کا طریقہ جو شخص اختیار کرتا ہے تو پھر اس گناہوں کی قسرت کی وجہ سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ سیاہ دل ہے جس کے لئے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دنوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبہ کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کچھ کے لئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیئے کچھ کے لئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیئے کچھ کے دلوں کے لیے آتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر قفل لگا دی ہے تو یہ قسرتِ زمب اور قلتِ استغفار والے شخصی کے دل پر قفل لگ جاتے ہیں مہریں لگ جاتی ہیں پردے چڑھ جاتے ہیں غلاب چڑھ جاتے ہیں اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں استغفار دل کی نرمی گناہوں کو جھاڑنے کے ساتھ ساتھ یہ توبہ کا عمل جو ہے وہ دل کی نرمی کا ذریعہ بھی بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ بھی دیکھے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشاہدہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے اور ان کے چہرے بالکل سفید اور پرنور تھے اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے کچھ اور لوگ بھی دیکھے جن کے چہرے تو سفید تھے لیکن ان کے چہروں پر سیاہ دھبے تھے اور پھر آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہ سیاہ دھبوں والے لوگ ایک جاری نہر میں اترے انہوں نے اس میں غسل کیا اور جب وہ باہر نکلے تو ان کے چہرے بھی سفید اور اجلے ہو چکے تھے آپ نے ان کی بابت پوچھا تو آپ کو حضرت جبریل ایمین نے خبر دی کہ یہ سفید چہروں والے لوگ وہ تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے اور پھر ایمان لانے کے بعد یہ گناہوں سے بکشتے رہے لہٰذا ان کے چہرے قیامت کے دن واضح طور پر سفید اور پرنور ہوں گے لیکن دوسرے لوگ وہ تھے جو ایمان لانے کے بعد اپنے بشری تقاضوں کے مطابق کمیاں اور خطائیں کرتے رہے لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو ان کے وہ سیاہ دھبے دھل گئے اپنے دلوں کو سختی سے بچانا چاہتے ہیں دامن پہ گناہوں کے دھبوں سے بچنا چاہتے ہیں اپنے دلوں کو زنگ لگنے سے قفل چڑنے سے مہرے لگنے سے بچنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش اور جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں کامیابیاں چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اپنے لئے توبہ کو لازم کر لیجیے